بات کی تہہ تک پہنچیں اور پروب کریں حقائق کیا ہے آپ جناب سپیکر نے اجلاس کنوین کیا ساتھ بھائی جی خاجر ساتھ رفیق صاحب چشیف رکھیں جناب سپیکر نے اجلاس کنوین کیا اپنوزیشن کو دارت دی گئی کہ اجلاس میں آئے اگر ان کو کوئی وسبسہ ہے اگر ان کو کوئی تشویش ہے کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں اور وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ جس نہیں کرتی تو وہ حقائق سامنے آ جائیں گے جناب والا رولنگ ووٹنگ سے پہلے ووٹنگ سے انکار نہیں کیا تھا بیپ سپیکر نے میں نے ایک اور درست کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے اس نئی صورتحال کو دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بہرحال میں یہ از کرتا چلوں جناب والا اب یہ سارا پس منظر ہے اور اس پس منظر میں یہ ووٹ اف نو کانفیڈنس کی جستجو ہو رہی ہے جناب والا قوم اس بات کی گواہ ہے کون نہیں جانتا پاکستان کی عوام جانتی ہیں پاکستان کا میڈیا جانتا ہے اور کیمروز ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایک خاص ٹریڈنگ کا ایک محول جو پیدا کیا گیا پفداریاں بدلنے کی جو کوشش کی گئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ضمیر فروشی کا جو بازار لگا وہ پاکستانی قوم نے دیکھا ٹکٹوں کے وعدے کیے گئے سنیرے خواب دکھائے گئے پفداریاں تبدیل کرنے کے لیے اور اس نے جو ایک محول پیدا کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو جنبش تھی وہ جو کوشش تھی وہ آئینی تھی جو آئین کے تقدس کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے آئین ہم کی پاسداری ہم پر لازم ہے کہ دارے چیئرمن کیا وہ قوتیں جو آئین کی تحفظ کا جنہوں نے قسم اٹھائی ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہی کہ بازار لگا ہے بولیاں لگ رہی ہیں ضمیر فروشی ہو رہی ہے وفداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے بہر نہ ہو جنابے والا یہ بھی ایک چیز ہے میں ارز کتا چلوں پھر جنابے والا اسی سے میں کری جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی نہیں ہوا ووٹ آف نو کانفرنڈر سے پہلے بھی تحریک ارساف اس تیز کا تقاضہ کر چکی ہے کہ ہمیں اس روش کے خلاف دیوار ڈالنی ہوگی اور جنابے والا سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن میں قوم نے دیکھا کیا ہوا کس طرح خرید و فروخت ہوئی اور مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے قائد عزبخ صلاف سینٹ کے میرے سامنے تشریف فرما ہے گیلری میں انہوں نے جو خرید و فروخت کی ووٹ خریدے گئے اور ہم نے اتراز کیا اور کس طرح انہوں نے اپنے شیرٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے جو بازار لگایا اس کی ویڈیوز ہم نے پٹیشن ڈالی الیکشن کمیشن میں گئے الیکشن کمیشن میں ویڈیوز پیش کی ثبوت دیئے ایک سال جنابے چیئرمن ایک سال تحریک انصاف الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹ کھٹاتی رہی ہے تاریخ در تاریخ تاریخ در تاریخ پڑھتی رہی اور بناخر پوری جد و جہد کے بعد بحث مکمل ہوئی وخلا کے دلائل مکمل ہوئے اور دلائل کے بعد آج تک ایک سال ہو گیا ثبوت کے باوجود ویڈیوز کے باوجود خرید و فروخت کے حقائق کے باوجود ایک سال ہو گیا ہے ججمنٹ ریزرو پڑی ہے ایک سال ایک سال ہو گیا ہے ججمنٹ ریزرو پڑی ہے اور ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا اگر ہم نے بروقت ویسنے کر لیے ہوتے اگر ہم نے اس چیز کے سامنے بند باندھا ہوتا تو آج ہم اس کیفیت سے دو چار نہ ہوتے جنابے جنابے چیرمن میں یہ ارز کر دوں جو اٹیمٹس اور بلیکنٹ اٹیمٹس ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں ادھر پردہ ریجیم چینج کی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے ہم سے بڑی بڑی ہستیاں یہاں ہو گئی ہیں ہاں آپ بھی نہیں ہوں گے انسان فانی ہے انسان فانی ہے ایک لمحہ ایک لمحہ کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اگلا دانت اگلا سانس ہوگا نہیں ہوگا انسان فانی ہے کبلہ انسان فانی ہے موت برحق ہے یہاں بڑی بڑی ہستیاں ہو گدری بڑے بڑے نامور لیڈر یہاں پیدا ہوئے اس قوم نے پیدا کیے آج وہ چھ من مٹی کے نیچے سو رہی ہیں کل ہم بھی نہیں ہوں گے لیکن تاریخ تاریخ دبا ہوگی تاریخ حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں دمائے جا سکتے ہیں پردے میں رکھے جا سکتے ہیں چھپائے جا سکتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جناب چیئرمن کہ تاریخ ان کو بے نکاب کرے گی تاریخ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سارا ناٹک رچایا ہے ان کو بے نکاب کرے گی یاد رکھئے جیسے ماضی میں ماضی کی کرستانیاں بے نکاب ہو گئی اور مررخ نے اس کے کلم نے اور بڑا بڑا ظالم ہے اس کا کلم نہیں بکشتا کسی کو جس طرح جس طرح اس نے چیزیں کلم کی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی جنابے والا میں اگلے نکتے پیانا چاہتا ہوں میرے وزیر اعظم نے قوم کو کہا اور میں دورانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بسید قوم کے ہم نے کس طرح جینا ہے خودداری سے خودمختاری یا غلامی آج پاکستان جنابے چیئرمن آج پاکستان تاریخ کے درہے پر کھڑا ہے آج قوم کو فیصلہ کرنا ہے سر جھکا کے نظریں گرا کے جا سر اٹھا کے جینا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے قوم نے اور جنابے والا اس فیصلے پر ہم کیوں آئے میں آج ریکارڈ پر کرنا چاہوں گا میں آج بھی اور آخری دن ہے شاید ملا اور یقینا ایس فورمسٹر پاکستان میں آن ریکارڈ لینا چاہتا ہوں ای وانٹو برین ای وانٹو ٹیک دس آغنس ہاؤس انٹو کانفیڈنس مسٹر چیئرمن جب موسکو کا دورے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا اس کا یکرین کی صورت حال سے کانفیڈنس سے کوئی تعلق نہیں ہے دو مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ایک بائی لیٹرل وزٹ کا بلاخر ایک وزٹ کی دعوت آئی اور وزیراعظم نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا جب جانے کا فیصلہ کیا مشابرے سے کیا کہ جانے کا فائدہ کیا ہوگا اس دورے کی نوعیت کیا ہے جنانے چیمن وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا اس وزٹ کی بیچھے پاکستان کی بیتری تھی دو چیزیں تھی ابھی یکرین کی صورتحار سامنے نہیں آئی تھی ابھی وہاں چڑھائی نہیں ہوئی تھی ابھی وہاں فوجیں نہیں گئی تھی ہم نے بنایا مشابرت کی پرائیم میریسٹر ہیس میں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں پاکستان کے سیزن ڈپلومیٹس کو سابکا فورن شکریز کو جو سفرہ جو موسکو میں رشا میں جنہیں سرف کیا ان کو اکڈیمیا کے لوگوں کو میڈیا کے چند لوگوں کو بلایا مشابرت کی کیا کیا جائے جائے تو اس کے پروز کیا ہیں کونز کیا ہیں نہ جائیں اس کے پروز اور کونز کیا ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا گیا سابکی مشابرت سے تنہا عمران خان نے نہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشابرت نے فیصلہ کیا کہ نہیں پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس بائی لیٹرل وزٹ کو جاری رکھا جائے چنانچہ جنابے والا وہاں ہم جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہتا چلوں اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں خود مختار ملک ہیں پاکستان چھوٹا سے ہی پاکستان is a sovereign state Mr. German they're a sovereign state یار آپ کو اپنی sovereignty پہ آپ چاہدنا بننا چاہتے ہوں آپ غلامی کا توق قبول کرنا چاہتے ہوں ہم نہیں چاہتے بھی بھی آپ آپ غلامی کا توق تمہ کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے اب اب فرق یہ ہے فرق یہ ہے میں ریکار پلانا چاہتا ہوں بیفور وی لیو جس کے آرکے پردانا چاہتا ہوں ۔ قوم ایسا قبول کرتی ہے جنابے والا میں ارز کرتا چلوں اس کے بعد اس کے بعد میں ارز کرتا چلوں میں ہم نو کروس ٹاک جی نو کروس ٹاک جنابے والا اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے تو وہاں ہم اپنا انپٹ دیں گے اپنا انپٹ دیں گے واندیو کریس کم سے اے ایرادا جمع کرنے اگریشن اندار اوازم اندار 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 اپنی اگریشن پاکستان is a country that respects the UN Charter پاکستان is a country that believes in international law we are a country that believes in self-determination we are a country that has never supported use or threat of use of force that has been the policy of پاکستان اس پاکستان کو ریٹریت ہم نے کیا کہا کیا جنرل اسمیلی میں ہمارے مندوب نے کھڑے ہو کر پاکستان کا رکتا رکتا رہ پیش کیا اور جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ہمیں کہا تو ہم نے کہا this is our position and this position we have taken in the جنرل اسمیلی جنرل اسمیلی جنابی والا اور پھر ہم نے یہ بھی کہا ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنا کردار جو ادا کر سکتے ہم کریں گے for peace Prime Minister has always said and let me reiterate we are willing after 20 years of devastation and sacrifice we are willing to be partners in peace not in conflict anymore that is the policy of the PTI government we are against aggression we are against terrorism and who knows who should know better than the United States of America that Pakistan has paid a huge price 83,000 casualties over 150 billion dollars of economic loss and the lost economic opportunities I cannot even account for جنبی جیمن یہ ہے صورتحال اس صورتحال کے باوجود ہم نے یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں یوکرین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور ہیں اسی اثنہ میں یوکرین کے وزیر خارجہ سے میں بات کرتا ہوں میں ان سے ساری صورتحال سے آگائی حاصل کرتا ہوں پاکستان کے تین ہزار بچے پھسے ہوئے تھے سٹوڈنٹس ہمارے شہری وہاں پھسے ہوئے تھے اب مجھے یاد ہے بلاور بوٹوس داداری صاحب نے کہا کوم ان کو واپس لے کر آئے گا میں نے کہا ہم لے کر آئیں گے اور آج میں کہہ رہا ہوں سب کو واپس لے کر آئے ہیں خیر خیریت سے وہاں جا آ چکے ہیں الحمدللہ کوئی پاکستانی کی جان وہاں وہاں ضائع نہیں ہوئی اللہ کا کرم ہوا جنابے والا اب میں ارز کرتا چلوں ہم نے جو کوشش کر سکتے تھے ہمینیٹرین کورنڈور کی بات ہوئی ہمینیٹرین ایسسنس کی بات کی میں نے خود روانہ کی اسی ائرپورٹ سے چکلالہ سے میں خود ہمینیٹرین ایسسنس یوکرین کے سیولینز کے لیے میں نے وہاں وہاں سے روانہ کی جنابے والا اور پھر وزیراعظم نے بھی وہاں جو گفتگو کی وہ میں اس کا گواہ ہوں جنابے والا اسی جہاں کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اسی عیوان میں بائیس اور تیئیس بارچ کو امہ کی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اٹھتالیس میں اجلاس ہوتا ہے اور وہاں اور جہاں چیزیں کشمیر کا مسئلہ افغانستان کا مسئلہ اور چیزیں جو زیر بیض آتی ہیں وہاں یوکرین کا مسئلہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور وہاں پاکستان پھر کردار ادا کرتا ہے اور زبان کو میں متلح کرنا چاہتا ہوں ہم نے کیا کردار ادا کیا کنسنسس بیلڈ کیا اور وہ جو کنسنسس ہم نے بیلڈ کیا وہ آج اسلام آباد دیکلریشن جو وزراء خارجہ کے اجلاس کے اختتام پر جاری کیا گیا وہ اس کا حصہ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے وہ دفتر خارجہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اس کا متعلق کر لیجئے اس پہ ہم نے کیا کیا ہم نے کنسنسس بیلڈ کیا اور تففٹی سیون کانٹریز اف دے اسلام اکمہ اور کہا مجھے انہوں نے یہ اعزاز بکشا ایس چیئر آف دی سی ایف ایم کہ میں او ایس ای کیا دیگر اہم مالک سے مشاورت کے بعد کردار ادا کروں چنانچہ سعودی ریبیا کے وزیر خارجہ سے بہرین کے وزیر خارجہ سے اور کچھ وزراء خارجہ سے میں نے ترکی کے وزیر خارجہ سے مشاورت کا عمل جاری کیا کہ کس طرح پاکستان اس 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 ناحق اور جو بیجا بیجا لڑائی ہو رہی ہے اس سے کس طرح انسانیت کو مچا سکتا ہے اور پھر چین کے وزیر خارجہ سے بات کی اور میں جب نیسٹر سیکرورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا میں نے چائنہ میٹنگ در فورن مینیسٹرز سنٹرل ایشیا میٹنگ در فورن مینیسٹرز رشیہ میٹنگ در فورن مینیسٹرز چائنہ اور وہاں میں ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں مجھے چین کے وزیر خارجہ نے کہا مجھے اگر اوائی سی کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو مجھے سٹیٹ کاؤنسلر فورن مینیسٹر مانگی نے کہا اندر یور لیڈیشپ کوئی کردار اینیشیٹیو کہ وہاں ریکنیشن پاکستانز ڈیپلیمیٹک رول جلابے والا میں آگے چلوں کمیمیکیشن کا ذکر ہوا محترم قائدے اس برختلاف تشریف فرما ہے جلاب شوان شریف صاحب آپ نے میں نے آپ کا بیان سنا آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے مراسلہ تو پارلمنٹ میں رکھا جائے آپ نے فرمایا پارلمنٹ میں رکھا جائے ریکنڈ کی بات کر رہا ہوں اس کے لابے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت نہیں بہتے ان کا بھی بیان میں نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ فینک ہے ڈاکیومنٹ فرضی ہے فروئی ہے اور پھر مریم نواز صاحبہ ان کا میں نے بیان سنا وہ فرماتی ہے کہ دس ڈاکیومنٹ پرس ڈرافٹڈ ان دی فوران آفیس پاکستان یہ بہت بڑا الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے یہ حقیقت کے بارے اللہ روزے سے ہوں خدا کو یہ اللہ کے نام اوپر خدا بنا گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں غلط بیانی نہیں کر رہے تھے قوم سے جھوٹ نہیں بول رہے تھے حقائق پیش کر رہے تھے حقائق پیش کر رہا ہوں میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں وہ دوکومنٹ جو میں نے رہے اور پیش کر رہے تھے ایک دوکومنٹ آپ کی انٹرپیٹیشن فرق ہو سکتی ہے میرے انٹرپیٹیشن فرق ہو سکتی ہے لیکن ایک دوکومنٹ رہے اور پیش کر رہے تھے بایٹی ٹوینٹی ٹو آفیسر بایٹی سیزن ڈیپلمات پوستیدن واشنگٹن لیکن ایک دوکومنٹ فر آئیز انڈی مختصر میں بلکل ان کو کہنا چاہوں گا کہ خدا رہ اپنے منجے ہوئے سفارتکاروں کی ان کی ان کی پروفیشنلزم کو ڈاوٹا کیجئے کل یہ ذمہ داری آپ کے پاس ہو سکتی ہے کل آپ اس منصف پہ ہوں گے یہی انسٹیوشن نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے انسٹیوشنز کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم نے ایز ایڈیمارکریسی گرو کرنا ہے اگر ہم نے ایوالف کرنا ہے تو ہمیں اداروں کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا اور یہی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنابے سپیکر جنابے والا اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ سوالیاں نشان لگا دیا گیا اب بھی اگر موزیز میمرا نے ہزب اختلاف اس ڈاکومنٹ کے بارے میں سوالیاں نشان رکھتے ہیں اگرہ میں سوالیاں نشان رکھتے ہیں میں ہمیں پھر پوزل میں ہمیں پھر پوزل میں ہمیں پھر پوزل پاکستان واشنٹن کم انتہائی اور آگست ممبرز آگستان بیٹھے کہ مجھے اس کیا اس کیا ہے 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 دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا وزیراعظم نے خواہش ساہر کی اور میرے کی کلیگز جان تشریف فرما ہیں انہیں نے مجھ سے بھی کہا اور میں ریسپیکٹ ہوں کہ اس کو لے جاؤ ہم نے اوفیشل سٹیٹر ایکٹس اور ہم چیزوں کو ایکزیمن کرنے کے بعد وزیراعظم نے قوم کے سامنے موقع فیش کر دیا کل اس کو دھرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا جناب بھالا میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور وہ کہ بتائیے اگر یہ گفتگو سے یہ نچوڑ نکلے کہ اگر تم اگر تم یہاں سے باز نہ آئے تو بہت برے نظائج ہوں گے اگر ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہے جاتا ہے تو پھر قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے and you will have to face serious consequences یہ دھمکی نہیں تو کیا ہے قوم کو اگر اگر نکام ہو جی میں وہی مطلب ہے تو پھر دھمکی کس کو کہتے ہیں یہ بھی آج قوم کو اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنی چاہیے جنابے والا میں آگے چلنا چاہتا ہوں امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک طویل تعلق رہا ہے and those who have served in the foreign office and I see some faces here who have been in the foreign office they know that Pakistan US relations have been cyclical in nature we were the most allied are the allies and we were the most sanction of the allies یہ پاکستان کی تاریخ میں اس بات گوا ہے اس بات کی جنابے والا میں اس کرتا چلوں ہم جدہ وقت کو کیا کرتے ہیں ہم علیف رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم کیشی سے بگاڑنا ہمارا objective نہیں ہے پاکستان کو objective نہیں ہے پاکستان کا مفاد نہیں ہے لیکن جنابے والا وہ کہتے ہیں کہ اچھے پاکستان پاکستان کو ساتھ سکتے ہیں پاکستان کو سکتے ہیں سکتے ہیں ایشو نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے بتائیے ہے کہ نہیں ہے جمہور کشمیر آپ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کہ اقوام متعددہ کی قرار دادے ہیں کہ نہیں ہے اور اگر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنا قدار ادا کرے تو کہتے ہیں نو نو ڈو اٹ ڈو اٹ بائلیٹری ڈو اٹ بائلیٹری ہندوستان جو کہتا ہے وہ ہم تھرڈ پارٹی انٹیونشن کی اجازت نہیں دیں گے not realizing that two atomic states neighbors can if go to war can be devastating for the region and the whole region and globe will be sucked into that crisis even if you want to intervene or not جنابے جنابے چیمن میں اس حوال کے سامنے حال یا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کیا قوم نہیں جانتی کہ نو مارچ کو ہندوستان ایک مسائل بقول ان کے accidental fire ہو جاتا ہے اور وہ مسائل ایک سو چابیس کلومیٹر پاکستان کی سرد میں آگرتا ہے میہ چنو کے پاس اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا اللہ کا لاکھ شکر ہے لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم نے explanation مانا تو کہتے ہیں it was an accidental fire will you tell the leaf will you tell the nation or will you tell the security council and i read it to the president of the security council and i'm ready to the secretary general of the united nations that accidental fire could have led to an accidental war between two neighbors that are atomic pass and the reaction time is not ours it's minutes it's minutes it's such a dangerous game that india has played and what are their sops where are the protocols where are the self-destructive system that missile is capable of carrying a nuclear warhead let the nation know tombeau which is how big we talk about sanata 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 کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتا جو آج تک کہتے ہیں dialogue کرو dialogue کرو ہم نے کب dialogue سے انکار کیا ہے میرا وزیر اعظم کہتا ہے you take one step towards peace i will take two لیکن وہاں جو ہندوتوہ کی سوچ غالب آئی ہوئی ہے وہ جو رس منٹیلٹی آج دلی پہ غالب ہے وہ dialogue نہیں چاہتی وہ کشمیریوں کو جکڑے لکھنا چاہتی ہے وہ ظلم کی چکی میں ان کو پیسنا چاہتی ہے جنابی والا پھر چلیے آپ علم بردار ہیں چلیے مسئلہ کشمیر میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی انسانی حقوق میں تو دلچسپی ہے آپ کو the western democracies of the world are advocates and touch bearers of human rights جنابی چیئرمن امانداری سے بتائیں کہ کیا مقبوضہ کشمیر میں human rights violations نہیں ہو رہی اور اگر human rights violations ہوتی ہیں ہم human rights council میں جاتے ہیں کیا رویہ اپنایا جاتا ہے اس پر خاموشی کیوں اختار کی جاتی ہے summit of democracies دعوت دیتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم امنان خان کو دعوت دی جاتی ہے it's a virtual summit میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے اس کے طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار کیا ہوگا وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے مت بھولیے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے شخصیت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کو دعوت دی جاتی ہے کہتے ہیں لیکن participate through a three minute recorded statement اور اس کے بعد جو ڈائلاغ ہوگا جس میں نرندر مودی تو شامل ہو سکتا ہے اس میں عمران خان شامل نہیں ہوگا تو میں نے کہا اور درست کہا عمران خان صاحب کو کہ ہمیں پھر اس اس سمیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی کیمپ پولٹکس کا حصہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ڈائلاغ ہوگا جو ڈائلاغ ہوگا جو ڈائلاغ ہوگا جو ڈائلاغ ہوگا ڈائلاغ ہوگا اسے پاکستان اور پاکستان پہستان وقتی پاکستان تطالی کا قامل ایک لندن کان کا سکل بیٹی ہے کوریشای کیا ہے کہ ایک اقناقا میں جانبی صلی اللہ علیہ وسط بیٹی ہے جلگا ہمارے ہی بیٹی ہے